اسلام علیکم دوستوں آپ کا دوست نبیل آج حاضر ہے اور آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اپوسٹرزن فرانس اپنی سیریر کے ساتھ آمنہ خان جو کہ فرانس میں کافی عرصی سے مقیم ہے اور اب تو فرنچ نیشنل بھی ہیں تو ان سے ہم ڈسکس کریں گے اور ہمیں اس سیشن میں سپانسر کیا ہے گرین ہاؤس کیفے نے جو میرے دوست شہریار کا ہے اور جی ایس ٹوئنٹی فائف اگر آپ وہاں وزیٹ کرتے ہیں جی ایس ٹوئنٹی فائف کو ان کو بتاتے ہیں تو آپ کو ٹوئنٹی فائف پرسنٹ ملتا ہے اور شہریار کا یہ کیفے موجود ہے بلکک زیبیس یونیورسی جو کلیفٹن میں واقع ہے اس کے بلکک سامرے تو آپ جائیں وزیٹ کریں اپنی فیڈبیک شیئر کریں اور ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ اویل کرنا نہ بھولیے گا اچھا اب آج کے سیشن کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ فرانس میں اس ریر ٹوہیف کے فرانس میں کوئی ہمیں پاکستانی سننے میں یا دیکھنے کو ملاؤ اور تو ہم آج دیکھیں گے کتنی کمرٹی ہماری وہاں پر ہے مسلمان کتنے ہیں اور ہماری سینئر جو آمنہ ہے وہاں کیسے پہنچیں بائی دوئے ان کی خاص بات یہ ہے کہ شیزا فرس چارڈر اکاؤنٹ فرس فیمل نہیں فرس چارڈر اکاؤنٹ یعنی آج تک کسی مرد و عورت نے پاکستان کی یہ مارکہ سر انجام نہیں دیا کہ وہ فرنچ باڈی جو ہے کاؤنٹنس کی اس کی میمبر بھی ہے تو یہ ایک خاص بات ہے اس کا مطلب کہ انہوں نے فرنچ بھی سیکھی ہوگی اس کی ایکزام بھی لکھی ہوں گے تو آپ دیکھتے ہیں انہوں نے کیا 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 ہم کی جرنی سکتے ہیں چلو اب میں ان کو ایڈ کرنے جا رہا ہوں تو پریز سٹے وید می تینکیو روما کے ایک اور سوال ہے کہ what are the benefits if you want to move from London to France مجھے تھوڑا پور مشکل لگائے آپ پہ جواب دے ہم سکتا لندن والے تو ایسے EU سے باہر چلے گا اب تو ہم نے آپ کو disown کر دیا وہ ہی رہی رہا ہم لوگ نہیں ایسے جوکس اسائیڈ لندن سے یہاں موف کرنے کے بینیفٹس ہونیسلی میں کمپیر نہیں کر سکتی بکہوز میں نے لندن کبھی وزید نہیں کیا تو میں نہیں بتا سکتی کہ بینیفٹس اس سچ کیا ہوں گے لیکن یہ ہے کہ گھومنے آئیں ایٹیسٹ دیکھیں خود اپنا ایویویٹ کریں کلچر میرے خیال سے ایسے کمپیر تو اینگلو فون کنٹریز بہت ڈیفرنٹ ہے ہم لوگ تو ایک ویسٹ کی بات کرتے ہیں اور ویسٹ میں ہم ہر ایک کو کر دیتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہے بہت ڈیفرنٹ طرح کا ماحول ہے میں ایک اگزامپل دوں گے ایک اگزامپل جیسے ابھی ایک ایک او سال پرانی اگزامپل ہے ایک فلم آئی اس کا نام انگلیش میں انہوں نے رکھا کیوٹیز اب وہ یو ایس میں نیٹفلکس پہ ریدیز ہوئی اس نے کچھ دن پہلے یہاں چلی تھی یہاں پہ کسی کو کوئی اعتراز نہیں تھا اس فلم کو دیکھ کے یو ایس میں اچھا ہے کہ یو ایس میں تو خیر لاسوٹس ریسے بھی ایک کلچرال چیز ہے وہ بھی ان کی تو یو ایس میں انہوں نے کسی نے لاسوٹ کر دیا کہ یہ تو چاہیڈ پرنوگریفی ہو رہی ہے یہاں اس میں اور یہ مطلب اس اس نوٹ اپروپریئٹ اپروپریئٹ وہ کہانی کیا تھی اس کہانی میں اصل جو ایک اشو تھا وہ یہ تھا کہ وہ سنگال میں ایک کلچر ہے مسلم اس کے حوالے سے کہ ملٹپل شادیاں کرتے ہیں وہاں پہ لوگ وہ ایک فیملی کی کہانی ہے کہ ایک بندی جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ فرانس میں رہ رہی ہے اس کا ہزبنڈ یہاں پہ نہیں ہے اور اس کے بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اپا کب آئیں گے اور اس بندی کی کسی کے ساتھ فون کنورزیشن ایک بچی نے سن لیا چھپ کے اور اس نے اپنی ماں کو پھر روتے وے دیکھا ہے بکاوز اپیرنٹی وہاں پہ جو ان کی پہلی بیوی ہوتی ہے وہ خود ہی شادی ارنج کر آتی ہے اور وہ خود ہی جو ہے وہ دوسری بیوی کو ریسیب کرتی ہے گھر میں تو مطلب ایٹس ویڈیپ فیلم ان دی سنس کہ آپ اس بچی کی زندگی دیکھیں سمجھیں تو وہ ایک سنسیبیلیٹی بات ہے وہ امریکن سنسیبیلیٹی اس کے اس کلچر میں وہ چیز نہیں چلی فرنچ کلچر میں لوگوں نے بلکل ڈیفرنٹ پوائنٹ بیو سے دیکھی تو وہی چیز ہے مطلب آپ آپ یکیسے آئیں گے تو آپ کھوڑا سا ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں کو شوق بھی سکتی ہے پاکستان سے ہم گئے مجھے خود اتنی ساری چیزوں نے شوق کیا شوق میں تو مطلب آپ کہیں بھی جائیں تو تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے سمجھنے میں تو ایک اوپن مائند رکھنا چاہیے کہ لوگ مطلب ہر جگہ کہ انسانی رہتے ہیں اور انسانی رہتے ہیں اور انکا اپنا ایک دیفرنٹ وے آف لائف لیکن انسانی تو انسانی انسانی سا رہنے پھرنسز ہیں لوگ سیکشوالیٹی کو لے بہت ہیں لگتی بہت لگتی اسا نہیں جسی انسانی باریزیل انسانی باقی برازیل انساری جگہوں انساری جگہوں ایک طرح سے رہتے ہیں تو وہ جب تک آپ پروپرلی انٹیگریٹ نہیں کریں گے تھوڑا آکے خود observe نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آگا کہ وہ چیز آپ کے لئے ورک کر بھی سکتی ہے یا نہیں کر سکتی موچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کا اپنے جیسے اگر آپ یوکے میں رہ رہی ہیں جیسے ہمانے پوچھا کہ وہ یوکے میں رہ رہی ہیں تو آف کورس ان کو وہاں پہ اپنے بہت ساری چیزوں کے ساتھ وہاں کا ایک بے وف لائف ہے وہاں پہ جو جو خوین کی جیسے جو کین ہے یہ کھو چھرچ کو رپریزنٹ کرتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا ایک ہوتا ہے ڈفرینٹ اوپینین ڈفرینٹ ریلیجس پوئнٹ ڈفرینٹ اوپینین یہاں پہ سب سیکیولر ہے یہاں پہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ سٹیٹ جو ہے وہ کسی ریلیجس کو ریلیجن کو رپریزنٹ ہی نہیں کرتے تو وہ بھی ایک ڈفرینٹ ڈیبیت ہے تو وہ چیز میں پلس مائنس میں نہیں کمپیر کر کے پیدا سکتی ہر جگہ کہ اپنے پوزیٹیوز اور نگیٹیوز ہوتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سب کچھ تو اچھا نہیں ہے لیکن یہ کہ دیفرین ہے اور اوبرال میں بولوں گی کہ اچھا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے رہنے کی ضرورت ہے ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن ادر وائز آپ کو لیبرٹی بھی پوری ہے آپ جس طرح سے اپنی صدقی گزارنا چاہتے ہیں کوئی آگے آپ کو جج نہیں کرے گا کوئی آگے بھوڑے گا نہیں آپ کو کہ آپ نے یہ کیسے کیا اور یہ کیوں کیا ہوں گے کچھ ایسے عجیب سے خبیص بھی مل جائیں گے لیکن سب میجوریٹی اسی نہیں ہوں گے